موسیقی ایکریلک ریزنز لاسٹ ٹائم ہم نے وینائل پولیمرز کمپلیٹ کیے ہیں اس میں ہم نے تین قسم کے پولیمرز دیکھے تھے ایک ہم نے پولی وینائل کلورائیڈ دیکھا تھا اس کے علاوہ ہم نے سٹائرین پولی سٹائرین دیکھا اور ہم نے پولی وینائل ایسیڈیٹ یا پی وی اے ہم نے یہ تین ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ایک چیز کومن تھی کہ ان میں جو وینائل گروپ لگا ہوئے یہ تینوں میں کومن تھا ٹھیک ہے ایک کیس میں ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ نیچے کلورو گروپ اٹیش تھا جو کہ پی وی سی پھر بناتا ہے ایک میں نیچے فینائل گروپ اٹیش تھا یعنی بنزین رنگ اور اس کو پھر ہم سٹائرین بولتے ہیں پولی سٹائرین سے بنتا ہے اور پھر نیچے آپ ایسیڈیٹ اٹیش کر سکتے ہو جو چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جس کو ہم وینائل بول رہے ہیں پھر کم توانی کا خطاکuu نہیں پیشتاہ یہاں کام پیشترین کو پیشترین نہیں پیشترین qui کو جسکتے ہوڈا یائنی بنزینگ، کچھ میں جو چیز میگ خطاک یا سٹائرین کچھ میں جو چیزی ٹھیک سٹائرین وکتا ہے جب جو چیزترین PVیشترین پھر ہم سٹائرین اور پھر کچھنا میشترین پھر کچھ ب Gaیرل کیل پھر کچھ کچھ چیزی ٹھیک سٹائرین ہم آج ایکریلک ریزنز کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکریلک ریزنز میں اور وائنل ریزنز یا وائنل پولیمرز کے اندر ایک چیز کامن تھی یا سوری ہے وہ چیز کیا کامن ہے کہ ان میں بھی یہ والا گروپ لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں اس گروپ کے ساتھ کچھ اور لگاوا ہوتا ہے مسئلہ ہے نگر آپ یہاں پہ اس گروپ کے ساتھ یہاں پہ سی ڈبل او ایچ لگا دو آپ ٹھیک ہے کاربوکسل گروپ اگر میں یہاں پہ اٹیج کر دوں اب یہ کوئی عجیب سی چیز نہیں بن گی یعنی آپ نے وائنل گروپ لگایا ہوئا ہے اس کو میں ابھی وائنل بول رہا ہوں اس وائنل گروپ لگا ہوئا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کاربوکسل گروپ لگا دیئے اس چیز کو پھر یہ جو بھی کمپاؤنٹ بانا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں ایکریلک ایسیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکریلک ایسیڈ سے کچھ ملتے جلتے بھی کمپاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان تمام کمپاؤنٹ کے جو اگین پولیمرز بنتے ہیں ان کو پھر ہم ایکریلک ریزنس بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو لیٹس فرسٹ ڈسکس کے وہ کون کون سے کمپاؤنٹ ہیں جو ایکریلک ریزنس پروڈیوس کرتے ہیں یا ایکریلک کمپاؤنٹ ہم کن کن کو بولتے ہیں فرسٹ اف آل تو یہ یہ جو بھی میں نے ڈراؤ کیا تھا وائنل گروپ وائنل گروپ کے ساتھ آپ سی ڈبل او ایچ لگا دو ٹھیک ہے now this is basically ایکریلک ایسیڈ and this is the basic first compound جس سے ملتے جلتے باقی اور بھی کافی compounds ہم لوگ derive کر سکتے ہیں now let's take another one similar to this اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ instead of this hydrogen یہ جو وینائل کا ایک کاربن ہے نا وائنل کا sorry یہ والا جو ہائیڈروجن ہے اس والے ہائیڈروجن کی جگہ اگر میں یہاں پہ ریموف کر کے if i put methane یا مثائل گروپ which is basically CH3 اگر میں یہاں پہ CH3 لگا دوں اس ہائیڈروجن کی location پہ so now this is called meth acrylic acid یہ جو اوپر والا ہے this is called acrylic acid and نیچے والا is called meth acrylic acid ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور compound ہے جو بڑا significance رکھتا ہے اسی acrylic resins کے اندر کہ یہ تاں نا vinyl vinyl sorry group اس کے ساتھ آپ یہاں پہ cyano group attach کر دو which is c n ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ cyano group attach کر دو now this compound is called acrylonitrile ڈھیک ہے so basically vinyl polymer سے ملتے جلتے ہیں اس sense میں کہ ان میں بھی یہی ch2 double bond ch almost تینوں میں exist کر رہا ہے اس دوسرے والے میں اس کے ہائیڈروجن کی جگہ ایک ch3 attached ٹھیک ہے so first of all let's see کہ ان کے polymers بنیں گے کیسے ان سب کے اندر بھی free radical mechanism follow ہوتا ہے free radical mechanism جو آپ نے پڑھا تھا addition polymerization کے اندر ان سب میں یہی ہوگا ان کے double bonds جو ہوتے ہیں یہ break ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو acrylic acid ہے اگر میں یہاں سے اس کا یہ double bond break کر دیتا ہوں and یوں کر کے یہ polymer بن جائے گا پھر ٹھیک ہے یوں اور یہ ڈھیک سارے chain میں continue ہو رہے ہوں گے اسی طرح یہ جو نیچے والا ہے this one also would become a polymer یوں یہ والی پوری جو monomer unit ہے یہ extend ہو جائے گا یہ جو third ہے اس کو بھی آپ polymer کی shape دے سکتے ہو یوں کر کے یہ ایک polymer کی shape لے لے گا یہ جو سب سے start والا ہے acrylic acid اس سے اگر آپ polymer بناتے ہو so we will call it poly acrylic acid یہ جو second والے سے بنتا ہے ہم اس کو پھر بولتے ہیں poly methyacrylic acid اور یہ تیسرے والے سے poly acrylonitrile but یہ جو بھی polymers بنے ہیں ان کے علاوہ there are certain different polymers as well مثلا آپ کے پاس acrylic acid میں ایک دفع سے draw کرتا ہوں this was C H H double bond C H and then یہاں پہ C O H تھا okay this is acrylic acid and since it is an acid that actually means means کہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ یہاں سے یہ hydrogen remove کر سکتے ہو اور یہ hydrogen remove ہوگا تو یہ جو پیچھے پورا آئین رہ جائے گا اس کو ہم کیا بولیں گے acrylic جس طرح آپ acetic acid سے remove کر دیتے ہو ایک proton تو آپ acetate بن جاتا ہے پھر آپ formic acid سے emethanoic acid سے remove کر تو آپ formate بن جاتا ہے اسی طرح یہ جو آپ کے پاس iron produce ہو ہے this is called acrylic اب acrylic کے ساتھ اگر methyl group attach کر دو methyl group یعنی یہاں پہ CH3 attach کر دو then this compound is called methyl acrylate ڈھیک ہے methyl acrylate sorry it's not methyl acrylate it's methyl acrylate methyl group آپ نے attach کر دی acrylate کے ساتھ اور اوپر آپ کو ایک methacrylic acid نظر آیا تھا اس کے ساتھ اس کو confuse نہیں کر na methacrylic acid میں آپ نے vinyl group کا vinyl group کا جو یہ والا تھا اس کی جگہ آپ نے یہاں پہ CH3 attach کر دیا تو میں ایک دفعہ پھر highlight کر دوں یہاں پہ جو آپ کے پاس vinyl group تھا this one اس کی جگہ آپ نے یہاں پہ اس hydrogen کی جگہ CH3 attach کر دی so this is then called methacrylic acid اب میں فیلحال یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ simply سادھ acrylic acid لو acrylic acid کا ایک این generate ایک بنا دو اور اس ایک ریلیٹ کے پیچھے اگر آپ methyl لگا دو so then this is called methyl acrylate ٹھیک ہے اور ایک اور possibility یہ ہے کہ آپ acrylate کا آئن نہ بناتے بلکہ آپ methacrylate جو تھا methacrylate کیا تھا اس میں یہاں پہ CH3 لگا تھا آپ methacrylate لوں اور اس کا acetate بنا تو اس کا carboxylate بناؤ تو وہ بنے گا methacrylate acid تھا تو اس سے کیا بن جائے methacrylate جس رہا یہ acrylate تھا وہ methacrylate بن جائے methacrylate کے نیچے اب آپ نے یہ پہ methyl group لگا ہے so this methyl methacrylate ٹھیک ہے اور methacrylate جو ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے this is M M A ہم اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے methacrylate اور اس سے جو آپ کے پاس پولیمر بنتا ہے اس کو بولتے ہیں پولی methائل methyacrylate یا پی ایم ایم ٹھیک اس کے علاوہ جس ایم اے پولیمر chemistry کے اندر اور اس کا جو پولیمر بنتا ہے پھر ہم اس کو بولتے ہیں پی ایم اے پولی میتھل ایک پولی میتھل ایک ریلیٹ ایک گفہ آپ کو میں پھر سے ریوائز کرا دوں ابھی تک جو ہم نے بات کی ہیں وہ کی ہیں ہم نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے پاس یہ بنیل گروپ اور بنیل گروپ کے اگر آپ C ڈبل او لگا دیتے ہو ایک ریلیٹ ایسیڈ ہم ایک ریلیٹ ایسیڈ کی بات نہیں کرتے بلکہ یہاں پہ ایک ریلیٹ بنا دیتے ہیں اب یہ تصویر بنی ہوئی ہے یہ ایک ریلیٹ کی ہے اور ایک CH3 لگا دوں سو دین دس بکم میتھل یا میتھائیل ایک ریلیٹ ٹھیک ہے اور انسٹیڈ اگر میں یہی بنیل گروپ لیتا اور اس بنیل کے نیچے میں C ڈبل ایسی لگا رہے دیتا لیکن میں یہاں پہ یہ کرتا کہ یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ میں ہیڈروجین نہ لگاتا لیکن یہاں پہ میں CH3 لگا دیتا تو یہ کمپلیٹ ہے مہتھا کریلیٹ ایسیڈ اور یہاں سے جب ایک ایچ میں ہٹا دوں گا تو یہ مہتھا کریلیٹ ایسیڈ کیا بن جائے گا مہتھا کریلیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے now یہ میتھا کریلیٹ اور میتھل ایکریلیٹ اور نیچے میتھا کریلیٹ یا میتھل میتھا ایکریلیٹ ٹھیک ہے سو MMA اور MA دیتا 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 پولیمر جب آپ ان کی پولیمر کرتے ہو تو یہ ایڈیشن پولیمر بناتے ہیں یہاں سے آپ کا جو ایک ڈبل باؤن بریک ہوتا ہے نیچے والے سے ایک باؤن بریک ہوتا ہے اور یہ ایک چین ایک سٹین ہو جاتی ہے اور یوں کر کہ دھہیٹ سار ایس اپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں اور یہ اوپر بنتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں پولی میتھل ایکریلیٹ اور نیچے والے کو بولتے ہیں پولی میتھل میتھا ایکریلیٹ اور یہ دونوں سب سے میجر جو آپ کے پاس ایکریلیٹ ریزن ہیں وہ یہ دو ہیں جو نیچے میں لکھا ہے پی ایم ایم ای یہ اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے کہ میں اپنی اس کی یوز بتانا شروع کروں گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کیوں اتنی دیر سے اس کے اوپر بحث کر رہا ہوں یہ کہ لو کہ پولیمر انڈسٹری میں اگر سب سے ایمپورٹن چیز ہے تو وہ پی ایم ای ایم ای ہے اس کی ابھی چیز ڈسکس کرتے ہیں اس میں ایسی کیا بات ہے پی ایم ای ایم ای کے اندر تو میتھل ایکریلیٹ پی ایم ای ایم ای یہ کلیر کر دیتے ہو سو ایکریلیٹ ایسید ایکریلیٹ ایسید میں یہاں پہ ایسی جگہ CH3 ہوتا ہے ان کے جو آئین بنتے ہیں دیار ایکریلیٹ ایکریلیٹ اور ان دونوں کے ساتھ آپ میتھائل لگا کے آپ پولیمر بنا سکتے ہو ناؤ وائی 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 تلی یو آل دی ٹیل میتھائی ریلیٹ ٹیل یہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے پولی میتھل میتھائی ریلیٹ جو ہے اس کی پرابیٹیز یہ ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے ٹیل بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ آلماس نائنٹی پرسنٹ لائٹ اس کے اندر سے پاس کر جاتی ہے ٹیل اور اس آدھا بھاری ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی جگہ ہاف ڈینس ہے یعنی اگر آپ اتنا سپیس شیشے کا لو شیشے کا کچھ ایسا کلر ہوتا ہے اگر آپ پی ایم 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 کا لو اور یہ آپ نارمل گلاس اگر لو پی ایم 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 جو ہے یہ جو نارمل گلاس ہوتا ہے ہوتا ہے سیلیکیٹ آپ رہے ہیں پی ایم 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 کا وزن ہو گا یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی دنسٹی ہوتا ہے آف گلاس پی ایم 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 بہت ہلکا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک میں صرف آپ کو یوزز بتاتا جاؤں گا سو آپ کو آئیڈیا ہو گا یہ کن کن چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے سب سے پہلا جو اس کا بیسک یوز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سیل فون کے اندر یوز کرتے جو پرانے پرانے تو نہیں ابھی جو نوکیا کے پرانے سیل فون آتے ہیں اس کی جو سکرین ہوتی ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ ایکوئریم دیکھتے ہو کچھ سے ایکوئریم لوگ گھروں میں بناتے ہیں جتنے بڑے ایکوئریم ہیں ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر تھرٹی فیٹ انڈرگراؤنڈ تھا ایک ایکوئریم تھا بنایا ہے 33 فیٹ انڈرگراؤنڈ اور وہاں پہ انہوں نے یہ پی ایم ایم اے یوز کیا ہے پی ایم اے کو ایکرلک گلاس بھی بولتے ہو ایکرلک ریزن اس سے ڈیرائیو ہوا ہے تو ایکرلک یہ وہاں پہ انہوں نے یوز کیا تھا اور وہاں انہوں نے آل موسٹ 1 فیٹ تھک انہوں نے یوز کیا تھا یہ گلاس کیونکہ وہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نا سو بہت بڑے بڑے ایکوئریمز کے اندر بھی آپ یہ یوز کرتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو کہاں یوز کرتے ہو آپ گاڑیوں کے جو شیشے ہوتے ہیں نا جو ٹیل لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ٹیل لائٹس ہیڈ لائٹس جو گاڑیوں کی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری یہ بناتے ہو آپ اس سے پی ایم ایم اے سے اس کے علاوہ جو لنزز بنتے ہیں ٹیک ہے لنزز آپ آنکھوں میں جو بھی ڈالتے ہو یہ سارے اس سے بنتے ہیں اس کے علاوہ جو ائرکرافٹس ہیں ائرکرافٹس جب آج کل تو آپ ڈیفرنٹ پولیمرز استعمال ہو رہے ہیں جو سٹارٹ میں جو کینپی بنتی تھی نا کینپی بولتے ہیں یہ جو آگے کا حصہ ہوتا ہے ٹیک ہے یہ جو ونڈ شیلڈ ہوتی ہے اور کینپی ہوتا ہے جس کے اندر پائلٹ بیٹھتا ہے یوں کر کے جہاز کی نوز ہوتی ہے نا تو دیئے جو فرنٹ پہ یہ والا جو پورا پارٹ ہوتا تھا دمی فیلٹ دس کمپلیٹ پارٹ وز سوری اب یہ وہاں سے فیل ہویا ہے پورا فیل ہو گیا تھا سو دس اس بیسیکلی آلسو میڈ آف دس پی ای 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 می مٹیریل اس کے علاوہ آپ ڈینٹرز وغیرہ کے اندر یہ ان کو یوز کرتے ہو ڈینٹرز کیا ہوتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ڈینٹرز یہ ڈینٹسٹ استعمال کرتے ہیں جب آپ کے دانت شاند خراب ہو جاتے ہیں نا تو وہ پورا ایک جبڑا سا آپ کو ملتا ہے یا اکثر کسی کے دانت تیڑے ہو تو وہ اس کو ایک جبڑا سا دیتے ہیں جو مو کے اندر وہ ڈالتے ہیں پورا ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو شیپ دکھاتا ہوں ابھی یہ بھی میں نے گوگل سے یہ اس کے دیکھے ہیں یہ آپ دیکھو یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کو ہم ڈینٹرز بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارا ایک وہ مو کے اندر پورا ڈال جاتا ہے اور اس سے یہ آپ ٹیتھ اپنے جو ہیں یہ نہیں لگوا سکتے ہو دیس ٹھنگیز ایکچلی کال ڈینٹرز اس کے علاوہ جو ہیں ڈینٹرز ایک اس کا یوز ہو گیا ایف کے بعد جی اب لکھتے ہیں یہ جو بونز اکثر جو ہوتی ہیں نا لوگوں کی ٹوٹ چاہتی ہیں یہ بونز کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے تو ان کے اندر ایزا فلر استعمال کیا جاتا ہے پی ایم اے میں کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی اتنے زیادہ یوزز ہیں کہ ابھی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ سمپلی ایک وکی کے پیج کے اوپر جاؤ اور جسٹ سرچ کے پی ایم ایم اے مٹیریل کو کہاں کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو پندرہ بیس صفوں کے اس کے یوزز مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے اور یہ تو صرف ایک پی ایم اے میں ہے اس کے علاوہ دہر آر سیورل ادر ایک ریلک ریزنز یہ تو ابھی ہم نے ایک ٹائپ دے کیا ہے ایک ریلک ریزن کی اس کے علاوہ دہر ایس پی ایم اے ٹھیک ہے جس اس نوٹ پاکستان ملیٹرک ایڈ می جس اس پولی میتھل ایک ریلیٹ اور دن دہر ایس پولی میتھل نائٹریلز اور دہر ایک ریلک ایسیڈ کے جو پولی میٹس بنتے ہیں ایک ریلک ایسیڈ کے ایک ریلک کم پاؤنس ان سب کے بہت ساری ہی ایسیز ہیں اوہر آل درہ ریلک ایسیڈ کے جو گلو بل اندسٹری ہے نا ایک ریلک ریزن کی اس میں جو ایک ریلک کم پاؤنس بسنس کرتے ہیں مارکٹ میں دیرہیس 16.6 بلین ڈالرز آپ سوچ ستے ہو یہ کتنا زیادہ پیسہ ہے سکسٹین پوائنٹ سکس بلین ڈالرز ان ٹوینٹی فورٹین ٹو تاؤزن فورٹین کے اندر ایکریلک ریزنز میں صرف پولیمرز کے سب کی بات نہیں کر رہا پولیمرز کے اندر صرف جو ایکریلک ریزنز ہیں انہوں نے اتنا زیادہ پیسوں کا بزنس کی ہے سکسٹین پوائنٹ سکس بلین ڈالرز if you convert it into روپیز پاکستانی روپیز almost 100 روپیز in a ڈالر so i would say 1660 عرب روپے کا بزنس جو ہے وہ صرف ایک سال کے اندر ہوا ہے ایکریلک ریزنز کا ٹھیک ہے and this is why people say کہ جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں وہ بہت جلدی پروگرس کرتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسہ اس طرح کی چیزوں سے سائنس کے تھرو وہ پیسہ ایکسٹریک کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ کون سی انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے آٹوموبائل انڈسٹری کے اندر گاڑیوں کے اب بہت سارے پارٹس جو ہیں وہ اس سے بنتے ہیں ایکریلک ریزنز سے ٹھیک ہے میڈیکل کی انڈسٹری کے اندر بہت ساری اب چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو اس سے ایکریلک ریزنز سے بنتی ہیں پی ایم ایم اے خاص طور پر ٹھیک ہے پینٹس ہیں کوٹنگز ہیں اس کی بہت ساری انڈسٹری ہے جو اس تی طرح پی ایم ایم اے کے اوپر بیس کرتی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے آرکیٹیکچر انڈسٹری جو ہے اس کے اندر اس کا کافی سارا رول ہے پی ایم اے کا بھی ان جنرل کسی بھی ایکریلک ریزنز کا سو دیس ایٹ فور دیس لیکچر ایک دفعہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے ایکریلک ریزنز کا فرسٹ آف آل بھی سٹارڈیڈ کے وینل جو پولیمرز ہیں وہ ہم نے لاسٹ ٹیم ختم کیے تھے وینل سے سبھی ملتے جلتے یہ پولیمرز ہوتے ہیں ان پولیمرز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نوملی سی ڈبل او اچ گروپ اٹیچ ہوتا ہے وینل گروپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ اگر سمپل سی ڈبل او اچ لگا ہو اس اس کالڈ ایکریلک ایسیڈ اور یہاں پہ اگر آپ اوپر اچ کی جگہ سی اچ 3 لگا دو جو آپ کا ایلفہ کاربن ہے ایکریلک ایسیڈ کے ایلفہ کاربن پہ اگر آپ ہیڈروجن ریموف کر کے میتھل گروپ لگا دو اس کے علاوہ ایکریلک ایسیڈ اور ایکریلو نائٹرائل جیسے آپ پولی ایکریلو نائٹرائل بھی بنا سکتے ہو تو ان کمپاؤنٹ سے جو ڈرائیو ہوتے ہیں مخصلاً آپ اس کمپاؤنٹ سے میتھل ایکریلیٹ اور میتھل میتھل میتھلک ریلیٹ ڈرائیو کرا سکتے ہو ایکریلیٹ اور میتھلک ریلیٹ یہ سی بنتے ہیں کہ آپ ان کا ہیڈروجن ریموف کر دیتے ہو کارباکسیلک ایسیڈ کا ایسیڈ ہے نا تو ایسیڈ مینز کہ یہ پروٹون جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے پروٹونز ڈونیٹ کرے گا تو اس کے اوپر یہ پورا ایک ریڈکل بن جائے گا ایکریلیٹ اور اس کے ساتھ آپ میتھل گروپ اٹیج کر دو تو دن یہ بکمز میتھل ایکریلیٹ یا ایم اے اور اس کا جو پولیمر بنتا ہے پولی میتھل ایکریلیٹ similarly you can make پولی میتھل میتھل میتھکریلیٹ ہم نے پولی میتھل میتھکریلیٹ کے بہت سارے یوزز دیکھے اور ہم نے دیکھا کہ جو گلوبل اندسٹری ہے وہ ایکریلک ریزن کی it is almost 16.6 بلین dollars in 2014 in the next lecture ہم لوگ پولی ایسٹر ریزن دیکھیں گے پولی ایسٹر ریزن which is once again a type of co polymer ڈھیک ہے اس کے ایم دیکھیں کہ کیوں ہو اس کی وجہ ہے کہ co polymer ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں we'll see in the next lecture